بارت باتا کی جے جب تک صورت چاند رہے گا اور ان کے تیرا نام رہے گا شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب امر رہے امر رہے شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب امر رہے امر رہے شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب عمر رہے عمر رہے جب تک صورت چاند رہے گا رمجد تیرا نام رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا رمجد تیرا نام رہے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں جمہو کشمیر کے کاریالے میں بھارتی سینہ کے جامباز سپاہی صوبے دار حنیف چودری صاحب کامے ویلکم کرتا ہوں چودری حنیف صاحب ایک خود بھارتی سینہ کے ایک جامباز ویل سینک رہے ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کی جیک لائی ریجمنٹ میں کئی سالوں تک دیش کی شیوہ کی اور ان کے خاندان میں ان کے پریوار کا ایک یہ بھی گورو ہے کہ ان کا ان کے سپتر عمر شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب جو بھارتی سینہ کے ایک جامباز سپاہی کے روپ میں جنہوں نے دیش کے لیے کام کیا جنہوں نے بڑے بڑے کھنکھار درانت آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور پچھلے سال عید کے دن کشمیر گھاٹی کے پلواما میں دیش تشمنوں سے پاکستانی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے ویر گھتی کو پرابت ہوئے پورا دیش چودری محمد اور انگزیب صاحب کو سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ان کی ویرتا کو ان کی حبلے وطنی کو ان کے وطن پرستی کے جذبے کو یہ دیش شہیدوں کا ہے یہ دیش شہید چندر شہیدہ آزاد بھگت سنگھ سکھ دیو راج گروہ اشواک اللہ کھان رانی جھانسی تانتے ٹوپے منگل پانڈے جیسے انیک انیک شہیدوں کا ہے وہیں یہ دیش رائیفل مین محمد اور انگزیب صاحب جو ہندوستان کی آرمی کے جوان تھے یہ دیش ایسے ویروں کا ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں شہید رائیفل مین محمد اور انگزیب صاحب کے پتا جی سبیدار حنیب صاحب کا خیر مگدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہ ہمارے آفیس میں آئے ہیں اور کل ہمارے دیش کے ماننیے پردھان مندری نریندر موڈی صاحب سے ان کی وشیش ملاقات ہیں جمعوں میں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش ویروں کا ہے یہ دیش بھگتوں کا ملک ہے اور بی جے پی ہمیشہ دیش بھگتوں کی قدر کرتی ہے جو ملک کے لئے کام کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے جناب ہمارے آفیس میں آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ بڑی بہربانی بھارت ماتا کی جب تک سورت چاند رہے گا اور انہیں تیرا نام رہے گا شہید رائیفل مین محمد اور انگزیب صاحب شہید رائیفل مین محمد اور انگزیب صاحب شہید رائیفل مین محمد اور انگزیب صاحب جب تک سورت چاند رہے گا اور انہیں تیرا نام رہے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں جمہو کشمیر کے کاریالے میں بھارتی سینہ کے جامباز سپاہی سوویدار حنیف چودری صاحب کامے بھلکم کرتا ہوں چودری حنیف صاحب ایک خود بھارتی سینہ کے ایک جامباز وید سینک رہے ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کی جیک لائی ریجمنٹ میں کئی سالوں تک دیش کی شیوہ کی اور ان کے خاندان میں ان کے پریوار کا ایک یہ بھی گورو ہے کہ ان کا ان کے سپتر عمر شہید رائفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو بھارتی سینہ کے ایک جامباز سپاہی کے روپ میں جنہوں نے دیش کے لیے کام کیا جنہوں نے بڑے بڑے کھنکھار درانت آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور پچھلے سال عید کے دن کشمیر گھاٹی کے پلواما میں دیش دشمنوں سے پاکستانی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہوئے پورا دیش چودری محمد ارنگزیب صاحب کو سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ان کی ویرتا کو ان کی حبل وطنی کو ان کے وطن پرستی کے جذبے کو یہ دیش شہیدوں کا ہے یہ دیش شہید چندر شہکر آزاد بھگت سنگھ سکھ دیو راجگرو اشواک اللہ کھان رانی جھانسی تانتے ٹوپے منگل پانڈے جیسے انیک انیک شہیدوں کا ہے وہیں یہ دیش رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو ہندوستان کی آرمی کے جوان تھے یہ دیش ایسے ویروں کا ہے ہم بھارتی جنگتہ پارٹی کے آفیس میں شہید رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب کے پتا جی صوبے دار حنیف صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہ ہمارے آفیس میں آئے ہیں اور کل ہمارے دیش کے ماننیے پردھان منتری نرندر مہدی صاحب سے ان کی وشیش ملاقات ہیں جمعوں میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش ویروں کا ہے یہ دیش بھگتوں کا ملک ہے اور بی جے پی ہمیشہ دیش بھگتوں کی قدر کرتی ہے جو ملک کے لیے کام کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے جناب ہمارے اس آفیس میں آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ بڑی بہربانی بھارت مہتا کی جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں جمہو کشمیر کے کاریالے میں بھارتی سینہ کے جامباز سپاہی شبیدار حنیف چودری صاحب کا میں ویلکم کرتا ہوں چودری حنیف صاحب ایک خود بھارتی سینہ کے ایک جامباز وید سینک رہے ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کی جیک لائی ریجمنٹ میں کئی سالوں تک دیش کی سیوہ کی اور ان کے خاندان میں ان کے پریوار کا ایک یہ بھی گورو ہے کہ ان کا ان کے سپتر عمر شہید رائفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو بھارتی سینہ کے ایک جامباز سپاہی کے روپ میں جنہوں نے دیش کے لئے کام کیا جنہوں نے بڑے بڑے کھنکھار درانت آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور پچھلے سال عید کے دن کشمیر گھاٹی کے پلوامہ میں دیش تشمنوں سے پاکستانی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہوئے پورا دیش چودری محمد ارنگزیب صاحب کو سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ان کی ویرتا کو ان کی حبلے وطنی کو ان کے وطن پرستی کے جذبے کو یہ دیش شہیدوں کا ہے یہ دیش شہید چندر شکر آزاد بھگت سنگھ سکھ دیو راج گروہ اشواک اللہ کھان رانی جھانسی تانتے ٹوپے منگل پانڈے جیسے انیک انیک شہیدوں کا ہے وہیں یہ دیش رائفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو ہندوستان کی آرمی کے جوان تھے یہ دیش ایسے ویروں کا ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفٹس میں شہید رائفل مین محمد ارنگزیب صاحب کے پتاجی صوبہ دار حنیب صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہ ہمارے آفٹس میں آئے ہیں اور کل ہمارے دیش کے ماننیے پدھان منطری نرندر موڈی صاحب سے ان کی وشیش ملاقات ہیں جمعوں میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش ویروں کا ہے یہ دیش بھگتوں کا ملک ہے اور بی جے پی ہمیشہ دیش بھگتوں کی قدر کرتی ہے جو ملک کے لیے کام کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے جناب ہمارے اس آفٹس میں آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہربانی بھارت ماتا کی جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں جمہو کشمیر کے کاریالے میں بھارتی سینہ کے جامباز سپاہی صوبہ دار حنیف چودری صاحب کا میں بھلکم کرتا ہوں چودری حنیف صاحب ایک خود بھارتی سینہ کے ایک جامباز وید سینک رہے ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کی جیک لائی ریجمنٹ میں کئی سالوں تک دیش کی سیوا کی اور ان کے خاندان میں ان کے پریوار کا ایک یہ بھی گورو ہے کہ ان کا ان کے سپتر عمر شہید رائفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو بھارتی سینہ کے ایک جامباز سپاہی کے روب میں جنہوں نے دیش کے لیے کام کیا جنہوں نے بڑے بڑے کھنکھار درانت آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور تچھلے سال عید کے دن کشمیر گھاٹی کے پلواما میں دیش دشمنوں سے پاکستانی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے ویر گتی کو پرابت ہوئے پورا دیش چودری محمد ارنگزیب صاحب کو سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ان کی ویرتا کو ان کی حبل وطنی کو ان کے وطن پرستی کے جذبے کو یہ دیش شہیدوں کا ہے یہ دیش شہید چندر شکھر آزاد بھگت سنگھ سکھ دیو راجگرو اشواک اللہ کھان رانی جھانسی تانتے ٹوپے منگل پانڈے جیسے انیک انیک شہیدوں کا ہے وہیں یہ دیش رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو ہندوستان کی آرمی کے جوان تھے یہ دیش ایسے ویروں کا ہے ہم بھارتی جنگتہ پارٹی کے آفیس میں شہید رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب کے پتا جی صوبیدار حنیف صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہ ہمارے آفیس میں آئے ہیں اور کل ہمارے دیش کے ماننیے پدھان منتری نرندر مہدی صاحب سے ان کی وشیش ملاقات ہیں جمعوں میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش ویروں کا ہے یہ دیش بھکتوں کا ملک ہے اور بی جے پی ہمیشہ دیش بھکتوں کی قدر کرتی ہے جو ملک کے لیے کام کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے جناب ہمارے آفیس میں آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ بڑی بہر والی بھارت مہتا کی جے آپ کے گھنٹوں پڑھیں بھارت مہتا کی جے جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب امر رہے شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب امر رہے شہید رائفل مین محمد اور انگزیب صاحب امر رہے جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا اور انہوں نے تیرا نام رہے گا ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کے آفیس میں جمہو کشمیر کے کاریالے میں بھارتیہ سینہ کے جامباز سپاہی سبیدار حنیف چودری صاحب کا میں ویلکم کرتا ہوں چودری حنیف صاحب ایک خود بھارتیہ سینہ کے جامباز ویل سینک رہے ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کی جیک لائی ریجمنٹ میں کئی سالوں تک دیش کی سیوا کی اور ان کے خاندان میں ان کے پریوار کا ایک یہ بھی گورو ہے کہ ان کا ان کے سپتر عمر شہید رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو بھارتیہ سینہ کے ایک جامباز سپاہی کے روپ میں جنہوں نے دیش کے لیے کام کیا جنہوں نے بڑے بڑے کھنکھار درانت آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور تچھلے سال عید کے دن کشمیر گھاٹی کے پلواما میں دیش تشمنوں سے پاکستانی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہوئے پورا دیش چودری محمد ارنگزیب صاحب کو سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ان کی ویرتا کو ان کی حبل وطنی کو ان کے وطن پرستی کے جذبے کو یہ دیش شہیدوں کا ہے یہ دیش شہید چندر شکر آزاد بھگت سنگھ سکھ دیو راج گروہ اشواک اللہ کھان رانی جھانسی تانتے ٹوپے منگل پانڈے جیسے انیک انیک شہیدوں کا ہے وہیں یہ دیش رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب جو ہندوستان کی آرمی کے جوان تھے یہ دیش ایسے ویروں کا ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں شہید رائیفل مین محمد ارنگزیب صاحب کے پتا جی صوبیدار حنیب صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج یہ ہمارے آفیس میں آئے ہیں اور کل ہمارے دیش کے ماننیے پردھان مندری نریندر موڈی صاحب سے ان کی وشیش ملاقات ہیں جمعوں میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش ویروں کا ہے یہ دیش بھکتوں کا ملک ہے اور بی جے پی ہمیشہ دیش بھکتوں کی قدر کرتی ہے جو ملک کے لیے کام کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے جناب ہمارے آفیس میں آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ بڑی بہر جب تک صورت چاند رہے گا اور ان کے تیرا نام رہے گا شہید رائیفل مین محمد اور انگزیب صاحب جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا اور ان کے تیرا نام رہے گا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے آفیس میں جمہو کشمیر کے کاریالے میں بھارتیہ سینہ کے جامباز سپاہی صوبے دار حنیف چودری صاحب کا میں بھلکم کرتا ہوں چودری حنیف صاحب ایک خود بھارتیہ سینہ کے جامباز ویر سینک رہے ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کی جیک لائی ریجمنٹ میں کئی سالوں تک دیش کی سیوہ کی اور ان کے خاندان میں ان کے پریوار کا ایک یہ بھی گورو ہے کہ ان کا ان کے سپتر عمر شہید رائیفل میں محمد اورنگزیب صاحب جو بھارتیہ سینہ کے ایک جامباز سپاہی کے روپ میں جنہوں نے دیش کے لیے کام کیا جنہوں نے بڑے بڑے کھنکھار درانت آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور پچھرے سال عید کے دن کشمیر گھاٹی کے پلواما میں دیش دشمنوں سے پاکستانی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہوئے پورا دیش چودری محمد اورنگزیب صاحب کو سلام کرتا ہے نمن کرتا ہے ان کی ویرتا کو ان کی حبل وطنی کو ان کے وطن پرستی کے جذبے کو یہ دیش شہیدوں کا ہے یہ دیش شہید چندر شہکر آزاد بھگت سنگھ سکھ دیو راج گروہ اشواک اللہ کھان رانی جھانسی تانتے ٹوپے منگل پانڈے جیسے انیک انیک شہیدوں کا ہے وہیں یہ دیش رائیفل مین محمد اورنگزیب صاحب جو ہندوستان کی آرمی کے جوان تھے یہ دیش ایسے ویروں کا ہے ہم بھارتی جنگتہ پارٹی کے آفیس میں شہید رائیفل مین محمد اورنگزیب صاحب کے پتا جی صوبیدار حنیف صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے یہ آج یہ ہمارے آفیس میں آئے ہیں اور کل ہمارے دیش کے ماننیے پڑھان منتری نرندر موڈی صاحب سے ان کی وشیش ملاقات ہیں جمعوں میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دیش ویروں کا ہے یہ دیش بھکتوں کا ملک ہے اور بی جے پی ہمیشہ دیش بھکتوں کی قدر کرتی ہے جو ملک کے لیے کام کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہے جناب ہمارے آفیس میں آئے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ بڑی بہربانی بھارت مہتا کی آپ کے جنتوں